جب انسانوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یہ جس کو آپ ڈکٹیٹرشپز کہتے ہیں فیشزم کہتے ہیں بادشاہ یہ ساری جو آپ انسانی تاریخ دیکھیں تو کوشش ہوتی ہے کہ انسانوں کو جو اوپر بیٹھا ہوتا ہے بادشاہ یا ڈکٹیٹر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ انسان کی سوچ کو کنٹرول کر لیں اس کے اپنینز کو کنٹرول کر لیں معاشرے کو کنٹرول کر لیں اور وہ کنٹرول کیوں چاہتا ہے وہ ہم عاشرے کی بہتری کے لیے نہیں چاہتا وہ خود پوری پاور چاہتا ہے کہ وہ انسانوں کے پر راج کرے بلکہ ایک چھوٹا خدا بننا چاہتا ہے زمین کے پر ایک خدا بننا چاہتا ہے اور انسانی تاریخ میں یہ بھی چیز ہے کہ زیادہ تر وہ معاشرے اوپر گئے ہیں جن میں آزادی ہو آزادی رائے ہو جو تنقید کوئی اجازت دیتے ہیں جو حکمران کی اکاؤنٹیبلیٹی کرتے ہیں اس کا اتصاب کر سکتے ہیں اور یہ اگر آپ اسلام کی تاریخ پہلے دیکھ لیں میں سب سے پہلے دوزر سے شروع کرتا ہوں کہ ریاست مدینہ کے اندر دو انسٹیڈنسز ہیں ایک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک یہودی شہری سے کیس ہار جاتے کیونکہ قاضی ان کی گواہی قبول نہیں کرتا سو اس سے دو چیزیں سامنے آتی ہیں ایک تو مائنورٹیز اقلیت کی کیا پوزیشن تھی اسلام میں برابر کے شہری تھے اور دوسری یہ کہ عام شہری بھی خلیفہ وقت کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے اور کیس جیت سکتا ہے یہ آج بھی دنیا کے اندر آپ اگر کہیں بھی دنیا کا کوئی بھی ملک لے لیں آج بھی یہ نہیں پوسیبل سو وہ ایک ازاد معاشرے کے اندر ایک قوم اٹھی تھی اور میں اس لیے لوگوں کو بار بار بڑی بدقسمتی ہے ہمارے میں جب ایچسن کالیج میرے ماں باپنے انتہ پیسہ خرچ کیا میں جب وہاں سے نکلا تو مجھے اپنی تاریخ کا کوئی آئیڈیا نہیں تھا مجھے اسلام کی تاریخ کا آئیڈیا نہیں تھا وہ آہستہ آہستہ میرے زندگی میں اپنے تجربے سے میں پھر اپنی زندگی ہمیشہ ایویلیوئٹ کرتا رہتا ہوں اپنی تنقید کرتا ہوں اپنے آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ اپنی غلطیوں سے سیکھو تو میں نے جب دو معاشرے برطانیہ جہاں میں نے بیس سال گرمیاں گزاری اور پاکستان تو میں جب دونوں معاشروں کو جب انیلائز کرتا رہتا تھا تو میں خود کئی چیزوں کے پر کئی نتیجوں میں پہنچا تو وہ جو دور تھا چھے سو بائیس سے لے کے چھے سو بتیس تک جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے پر دنیا سے گئے اس کے اندر انہوں نے انسانوں کو ازاد کر دیا یہ دیکھیں یہ جب ازادی صحافت ہے جو فریڈم آف اسپریشن ہے اس سے بڑی یہ ایک حصہ ہے انسان کو ازاد کر لے گا کیونکہ انسان کو ذہنی طور پر جب ازاد ہوتا ہے تو وہی قومیں اوپر جاتی ہیں وہ انسان بڑے کام کر دے غلام کبھی بڑے کام نہیں کر سکتے اس لئے علامہ اقبال ساری جو علامہ اقبال کی اب شائری پڑھیں تو وہ غلام مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کر رہے تھے خودی کو اور خودداری کو جو ان کے کونسپٹس تھے وہ لوگوں کو جگا رہے تھے کیونکہ غلامی غلامی جو سب سے بری ایک حصہ کے اندر چیز کرتی ہے اس کی اس کے اندر حساس کم تری ڈال دیتی ہے مجھے تو بڑی اچھی طرح ہم جب عیاز امیر کی طرح ہم بھی پہلی جنریشنز ہیں جو پاکستان میں بڑے ہوئے آپ کو صرف میں غلامی بتاتا ہوں کہ یہ کیا ظلم کرتی ہے ایک حصہ کے اوپر اس کے پوٹینشل کو کیسے ختم کرتی ہے جمخانہ کلاب ہوتا تھا پنجاب کلاب سندھ کلاب ازاد ہوئے ہم سنتالیس میں چوہتر تک سندھ کلاب کے اندر آپ پاکستانی کپڑے پہن کے نہیں جا سکتے تھے آپ کو سوٹ پہنا پڑتا تھا چوہتر تک اور خیر سارے انگریزی بولتے تھے جس طرح کے اور میں نے بتایا اردو جب بولتے تھے تو بلاول کی طرح بولتے تھے بارش آر اپنے بیرے وہ جب ویٹر سے بولتے تھے تو کہ ہمیں شرم آتی تھی اپنے آپ سے سو یہ غلامی ایک انسان کے ذہن کو ادھر رکھ دیتی ہے کہ وہ اچھا غلام ہی بان سکتا ہے ہم اچھے سوٹی پہن سکتے ہیں ہم اچھے انگریزی بول سکتے ہیں لیکن جو جو ایکسپلوجن ہوئی تھی مسلمانوں کی جب ہمارے دنیا کے سب سے عظیم لیڈر نے انسانوں کو ذہنی طور پر فکری ازادی دی تھی تو انہوں نے ہر چیز میں دنیا کی امامت کی تھی سب دو تین سو سال تک سارے سائنچس پاکستان مسلمان تھے تو وہ جو وہ جو میری کوشش ہے کہ یہ جو میں حقیقی ازادی کی بات کرتا ہوں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میری قوم ازاد اور صرف ازاد قوم اوپر جائے گی لیکن وہ قوم تب تک ازاد نہیں ہو سکتی جب تک پہلے تو ہم اپنے معاشرے کے اندر یہ جو ازادیہ رائے اس کو انڈرسٹینڈ کریں مجھے کہتے ہیں لوگ کہ جی آپ کے دور پہ تھے تو آپ نے پتہ نہیں کوئی سختیاں کی پہلے تو میں یقین آپ کو دلاتا ہوں میں نے کبھی مجھے ازاد میڈیا سے خوف نہیں ہو مجھے آپ میں پہلے تو میں